الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے کچھ دنوں سے سفر میں رہنے کا موقع ملا اور سفر کے دوران بہت بار استخارہ بھی کرنے کا موقع ملا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ استخارہ کے بارے میں آپ سب کو بتلا دیں استخارہ کے تعلق سے آج ہماری یوت آج ہماری نوجوان بہت زیادہ کنفیوزن میں ہیں کہ استخارہ کیسے کرنا چاہیے استخارہ کب کرنا چاہیے استخارہ کس کو کرنا چاہیے خاص طور پر جب نکاح کا معاملہ جوا آ جاتا ہے شادی کا معاملہ آ جاتا ہے رشتوں کا معاملہ آ جاتا ہے کاروبار کا معاملہ آ جاتا ہے تو آج ہماری یوت آج ہماری نوجوان نہیں جانتے کہ ان کو استخارہ کس طریقے سے کرنا چاہیے کب کرنا چاہیے اور استخارہ ہے کیا اور استخارہ کرنے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے میری بیروں زمانے جاہلیت میں لوگ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو غیر اسلامی تاریخوں کو اختیار کرتے کہ کس تاریخے سے ان کا دل مطمئن ہو کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ان کے لئے خیر ہے یا نہیں اس بات کو جاننے کے لئے وہ زمانے جاہلیت کے کیا تاریخے تھے لوگ فعل نکال لیا کرتے تھے نجومیوں کے پاس کاہینوں کے پاس جایا کرتے تھے پرندوں کو اڑایا کرتے تھے یعنی یہ غیر اسلامی کام وہ کیا کرتے تھے لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بلسنگ میں سے ایک بہت بڑی بلسنگ ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ نعمت استخارہ استخارہ کس کو کہتے ہیں استخارہ ہے خیر اور بھلائی طلب کرنا اللہ سبحانہ وتعالی سے مشورہ کرنا اس کو کہتے ہیں استخارہ استخارہ آپ کب کرنا چاہیے جب بھی ہم کوئی کام کا ارادہ کرے خاص طور پر نکاح کا معاملہ ہو شادی کا معاملہ ہو رشتوں کا معاملہ ہو کاروبار کا معاملہ ہو اور ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ کام میرے لئے میری اس دنیا میری آخرت اور میرے انجام کر کے لحاظ سے میرے لئے بہتر ہے یا نہیں اگر مجھے اور آپ کو جاننا ہے تو اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو استخارہ دیا ہے استخارہ کی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو اٹھا کی ہے استخارہ کیسے کرنا انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے کس کو کرنا چاہیے استخارہ جو کوئی بھی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو استخارہ کرنا چاہیے آج ہمارے پاس بہت سارے اڈے لگے ہوئے ہیں کوئی باپ والد کال کر کے کہتا ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح ہے ہماری بیٹی کا رشتہ تیہ ہو رہا ہے آپ استخارہ کریں نہیں میری بہنوں جس کا رشتہ ہے لڑکی کا اگر نکاح کے لئے رشتہ اگر ہے لڑکے کے لئے اگر نکاح کے لئے رشتہ ہے تو لڑکی کو کرنا چاہیے لڑکے کو کرنا چاہیے استخارہ یہی سنت کا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو شریعت اسلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے استخارہ مجھے اور آپ کو خود کرنا چاہیے میرا کام ہے تو مجھے کرنا چاہیے میرا استخارہ میں دوسروں کو نہیں بولوں گی کہ وہ کریں چھیکے اب رہا استخارہ کیسے کرنا چاہیے میری بہنوں یہ بات یاد رکھیں استخارہ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے استخارہ کرنے والے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والے نیک بخت ہے اور اللہ سے استخارہ نہیں کرنے والے بدبخت ہیں بدبختی کی علامت ہے اللہ سے استخارہ کرنا خوشبختی کی علامت ہے تو مجھے اور آپ کو استخارہ کرنا چاہیے خاص طور پر جب کوئی کاروبار جب کوئی بزنس کا معاملہ ہو نکاح کا خاص طور پر معاملہ ہو شادی بہا کا شادی کا معاملہ ہے تو مجھے اور آپ کو استخارہ کرنا چاہیے استخارہ سے ہوتا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی میرے اور آپ کے لئے خیر اور بھلائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں کیونکہ میں اور آپ اللہ سے وہی تو سوال کرتے ہیں آج ہم کو استخارہ کا طریقہ نہیں بتا جس کی وجہ سے غیر اسلامی طریقوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں میرے بہنوں آج میں انشاءاللہ میں آپ کو جو اہم چیزیں بتا رہی ہوں اللہ کے لئے اس کو غور سے سننا کہ استخارہ کرنا کس طریقے سے میں آپ کو ایک سٹیٹ لائن دے دوں گی سٹیٹ لائن دے دوں گی کراس لائن جتنے بھی ہے آپ خود سمجھ جانا کیونکہ صحیح طریقہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں سبی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس طریقے سے استخارہ کرنے کا حکم دیتے اس طریقے سے استخارہ کی تعلیم دیتے جس طریقے سے قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیتے اللہ اکبر آپ اس سے اندازہ کریں کہ استخارہ کی کتنی اہمیت ہے تو استخارہ کرنا کس طریقے سے فضل نماز کے علاوہ دو رکعت نفل نماز سے پڑھ لیں اس کے بعد استخارہ کی جو دعا صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اور آپ کو بتلائیے وہ دعا مجھ اور آپ کو پڑھ لینا ہے جب پڑھ لیں گے اور اس میں انہاد الامرا یہ جو لفظیں وہاں پر مجھ اور آپ کو اپنے جو کام ہیں اس کام کا نام لینا ہے یا پھر دل میں ارادہ بھی کر لیں تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کافی ہے استخارہ کب کرنا چاہیے ہمارے پاس بہت سارے غلط طریقے آج سوشل میڈیا پر پھیلا دیے گئے ہیں یا بہت سارے لوگ اس غلط طریقوں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے صحیح طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور آج ہماری یوت کنفیوزن میں ڈپریشن میں چلے جاتی ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے اس کا صحیح راستہ ہم کو ملنے ہی پا رہا ہے استخارہ میں اور آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں سوائے جو ممنوعات کے جو وقت ہے وہ وقتوں کو چھوڑ کر طلوع آفت آپ کے وقت غروب آفت آپ کے وقت زوال کے وقت ہم استخارہ نہ کریں اس کے علاوہ دن میں کبھی بھی رات میں کبھی بھی ہم استخارہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عشاء کے بعد ہی استخارہ کرنا ہے پھر رات میں آپ سو جائیں گے تو آپ کو کوئی خوب آئے گا کوئی اشارہ آئے گا اس کی ایسی کوئی ایسی کوئی چیزیں ہم کوئی شریعت میں نہیں ملتی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خوب آئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اشارہ ملے استخارہ آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا اس کے بعد آپ نے اللہ سے مشورہ کیا کس سے مشورہ کیا اللہ سے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتی ہے اس کام سے پانچ منٹ پہلے بھی اگر آپ دو رکعت نفل نماز پڑھ لیتی ہے استخارہ کنے استخارہ دعا پڑھ لیتی ہے اور اس کام کو کر گزرتے ہیں تو اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی یہ استخارہ کا طریقہ ہے آپ غور کریں آپ مشورہ کس سے کر رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ اکبر اللہ سے آپ نے بات کر لی اللہ سے آپ نے مشورہ کر لیا تو اب آپ کو توقل اللہ کی ذات پر رکھ کر اس کام کو کر گزرنا ہے فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کوئی خواب میں مجھے ڈالے گا کوئی کرامچ کرے گا کوئی اشارہ دے گا ہم کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ لے کر لوگوں سے مشورہ لے کر اس کام کو آگے بڑھا دینا ہے اس کام میں آگے بڑھ جانا ہے یہ ہے استخارہ کا صحیح تاریخہ میری بینوں آج ہمارے بہت سارے نوجوان استخارہ کرتے ہیں لیکن اس بات کی غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم کو کوئی خواب آئے گا کوئی اشارہ ملے گا ہو سکتا ہے اشارہ ملے ہو سکتا ہے خواب آئے لیکن ضروری نہیں ہے اور جب یہ نہیں ہو پاتا تو بہت دپریشن میں چلے جاتے ہیں کنفیوزن میں پڑ جاتے ہیں یہ بات یاد رکھے استخارہ کرنے کے بعد جس فیلڈ کے لئے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کریں حاج ہوتا کیا ہے استخارہ ہم کرتے ہیں تو مشورہ کس سے لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو گھر بننا ہے تو ہم استخارہ کرنے کے بعد مشورہ لیتے ہیں کس سے حکیموں سے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو صحیح مشورہ مل پائے گا نہیں اگر آپ نکاح کے لئے اگر استخارہ کر رہے ہیں تو دیندار لوگوں سے مشورہ کیجئے جو دین کا علم رکھتے ہیں آپ ان سے مشورہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی رہنمائی کرے گا آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کہہ رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں استخارہ کرنے کے بعد ہم آزاد ہیں اب ہمارے ہرے ہرے میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا اب ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہم کو جو کام کرنا تھا ہم نے وہ کام کر دیا اب ہمارا رب وہ کرے گا جو میرے اور آپ کے لئے خیر اور بھلائی ہوگی لہٰذا استخارہ کی تعلق سے جو اہم چیزیں ہیں ہم کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے آج ہمارے نوجوان آج ہمارے یود استخارہ کو لے کر بہت ڈپریشن اور بہت کنفیجن کا شکار ہوتے ہیں کہ استخارہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے اس پر کرنا چاہیے اس پر کرنا چاہیے انہوں کرنا چاہیے انہوں کرنا چاہیے نہیں میری ماں اور بہنوں نہیں استخارہ یاد رکھے یا اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے وہ بندہ جو بندہ استخارہ کرتا ہے اور استخارہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے ہم اللہ سے استخارہ کر سکتے ہیں استخارہ کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو سٹپ لینا ہے اللہ کی ذات پر تب کل کر گا بیٹھنا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو ایک ویڈیو بنا کر دنیا میں بھیجے گا تو میں اور آپ دیکھیں گے نہیں ایسا نہیں ہونے والا ہاں استخارہ کرنے کے بعد جس کام کے لئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگر وہ کام میرے اور آپ کے اس دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بھلائی والا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود و خود اس کام کو میرے اور آپ کے لئے روک دے گا ہم دعا میں کر کیا رہے ہیں آپ نے غور کیا اس دعا میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں اللہ کے لئے کبھی اس کا ترجمہ تو دیکھیں ہم بول کیا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو اے اللہ میں جو کام کر رہی ہوں چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو اے اللہ یہ کام میرے اس دنیا میری آخرت میرے انجام ایکار کے لحاظ سے اگر یہ کام میرے لئے بہتر ہے تو آپ اس کام کو میرے حق میں کر دیجئے اور اگر یہ کام میرے لئے بہتر نہیں ہے تو میری رہنمائی اس طرف کر دیجئے جس طرح میرے لئے خیر اور بھیلائی ہے اللہ اکبر آپ اندازہ کریں آپ اللہ سے مشورہ کر رہی ہیں اس ذات سے جو غیب کا علم جانتا ہے اللہ اکبر اس سے خارہ کرنے کے بعد بلکل کنفیشن میں نہ جائیں بلکہ اللہ کی ذات میں اس طرح توقل کر رہے ہیں جس طریقے سے پرندے توقل کرتے ہیں اگر ہمارا توقل پرندوں کی طرح نہیں ہوگا تو میری بہنوں آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں اگر پرندے ہماری طرح اگر سونچ کر بیٹھے تو وہ گھوسلے میں ہی مر جائیں گے آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں جب پرندے گھوسلے میں جب ہوتے ہیں ان کے جب گھر میں ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم اڑ کر جائیں گے اگر ہم کو رزق نہیں ملے گا ہمارا کام نہیں بنے گا تو پھر ہم کیا کریں گے چلے جاندے کام نہیں ہوتا ہوں گا اس لیے ہم یہی پر بیٹھ جاتے ہیں کیا اس طریقے سے سوچتے ہیں پرندے نہیں بلکہ جب صبح اڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر توقل کر کے یقین کر کے اپنے گھوسلوں سے نکل پڑتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں اس کام کو آگے بڑھا لیتے ہیں اور پھر جب گھر لوٹتے ہیں تو آپ غور کریں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ آرام میں اور سکون میں ہوتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی ذات پر اس طرح توقل کرنا چاہیے کہ اب میں اس سے خیرہ کرنے کے بعد میرے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا مجھے میں نے اللہ سے مشورہ کر لیا بس میرے لئے یہ کافی ہے اللہ سبحانہ وتعالی میرے حق میں بہتر کرے گا خیر کرے گا اور میں جو اس کام کے لئے آگے بڑھا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر میرے لئے خیر اور بھلائی ڈال دے گا یہ بہت اہم چیزیں ہیں میری بہنوں میری آپ سب سے گزارشیں کہ آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو بتلائیں صحیح طریقہ بتلائیں یاد رکھنا غلق طریقے لوگوں کے دنمیان زیادہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ صحیح طریقے سے دور ہو چکے ہیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ شریعت اسلامیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مشتوکر آپ تک پہنچائی ہے اس تعلیمات کو صرف پر صرف میں اور آپ نہ سن لے بلکہ ہر اس انسان تک پہنچا دے جو آج دین کے علم سے دور ہے جو دپریشن میں ہے کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو یہ کچھ اہم چیزیں تھی جو میں آپ کے درمیان رکھ رہی تھی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو دن کا صحیح فہم عطا کرے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے ہر قسم کے دپریشن سے ہماری اس امت کے نوجوانوں کو اللہ تعالی آزاد کرے اور قرآن سے دین سے اور اپنی اصل کامیابی سے جھوڑنے والے بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ